کوئی سرد نہیں اور مرزا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ آن حضرت سلعم نے خوش شبری فرمائی یہاں پر یہ نقطہ بھی یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دروت بڑھنا چاہیے اصول حدیث میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے علماء اکرام نے مثلا علم حدیث ابن صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدمہ ابن صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے اس میں لکھا ہوا دوسری دعوں میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دروت پڑھنا چاہیے یہ کاٹ کر یعنی لکھنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعاد یہ صحیح نہیں غلط ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی خوش خبری کسی حدیثی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیائے بنی اسرائیل اور مرزا صاحب کس دلیری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پشنگو یہ منصوب کر رہے ہیں یعنی حدیث منصوب کر رہے ہیں اس کے بعد مرزا غلام احمد قادرانی صاحب یہ نمبر دیگر یہ کتاب ہے ازالہ احم ازالہ احم جو کہ خزائن میں تیسری جل میں موجود ہے اور صفحہ نمبر تین سو ترپن پر مرزا صاحب یہ لکھے ہیں کہتے ہیں یہ تو سچے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو تفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم ان کے بارے میں سچ یہ ہے کہ وہ اپنے وطن گلیل میں فوت ہو گئے تھے چھوڑی جل چھوڑی صفحہ نمبر تین سو ترپن یہ آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر تین سو ترپن پر ادھر یہ عبارت ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنے جو ان کا علاقہ تھا گلیل کا اس میں وہ فوت ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ان پر موت آئیں اسی طرح یہ ان کی دوسری کتاب ہے جو کہ خزائن جل نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو چھپن پر اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ کتاب ایام السلح ہے جو کہ خزائن میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام پھر آگے لکھتے ہیں چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے اور کشمیر میں ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اور شیر سری نگر ملہ خان یار میں ان کا مزار ہے پہلے کہتے ہیں مرزا صاحب کے گلیل میں وہ فوت ہوئے عیسی علیہ السلام دوسری جو کہتے ہیں کہ سری نگر میں کشمیر میں ملہ خان یار میں ان کی کباریں وہاں پر انہوں نے یعنی کشمیر میں افات پائی تو یہ جو دو بیان ہیں ان دو بیانوں میں ایک بیان میں مرزا صاحب بزاتے خود جھوٹے ہمارے نزید تو یہ دونوں بیان جھوٹے مرزا صاحب کا عیسی علیہ السلام کو گلیل فلسطین میں کہنا کہ فوت ہوئے ہیں یہ بھی جھوٹے اور اسی طرح مرزا صاحب کا کہنا کہ وہ کشمیر میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی جھوٹے لیکن اپنے ان دونوں بیانوں میں مرزا صاحب بزاتے خود بھی ایک میں جھوٹے کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اگر وہ گلیل میں فوت ہوئے تو وہ پھر یہاں پر کشمیر میں بھی ملہ خان یار میں سری نگرے فوت ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا یا تو وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دو تھے عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ بنی سائل کی طرف جو بیجے گئے تھے وہ ایک نہیں تھا دو تھے ایک کو وہ کہیں کہ فرسین میں بہت ہوئے تھے دوسرے یہاں پر لیکن دو کا تو کوئی کائل ہی نہیں مرزا بھی نہیں کوئی بھی نہیں اسی طرح خزائن میں جلد نمبر انیس صفحہ نمبر چھہتر پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کیا لکھتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے کہ اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر مرلہ خان یار میں اس کی کبر ہے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا اور دوسری جہاں لکھتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر مرلہ خان یار میں اس کی قبر ہے اب یہ دونوں باتیں مرزا کے نزیر ساتھ ہیں تو دونوں باتیں نہ ہو سکتی نہیں اس لئے مرزا غلام احمد صاحب خود جو ہے وہ جھوٹے ہیں اپنے اس کلام سے کوئی آدمی بھی غیر جرمداری سے یہ دونوں حوالے اگر وہ پڑھ لے تو وہ ضرور فیصلہ کرے گا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ اپنے بیان میں ہی جھوٹے ہیں اس طرح بائیس نمبر نے اور صرف جھوٹے ہی نہیں ہیں متناقض اور مخبوط الحوا سے جس کے کلام میں تناقض ہو اس کے بارے میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں یہ روحانی خزائن کی بائیسویں جلد ہے اور صفحہ ایک سو اکانوے مرزا صاحب لکھتے ہیں مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اُس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ادھر ہے جہاں تیر کا نشان لگو ہے یعنی مرزا صاحب کے نظریک جو آدمی کبھی کیسی بات کرے دوسری جگہ اُس کے اُلٹ بات کرے تو وہ مخبوط الحواس انسان ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کذاب کے ساتھ ساتھ مخبوط الحواس بھی تھے کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں فوت ہو گئے کبھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں فوت ہو گئے اسی طرح خزائن میں جل نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو آٹھ مرزا غلام و انقادیانی کا ایک بہت بڑا جھوٹ میں آپ کو آئی دکھاؤں یہ خزائن میں جل نمبر انیس ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ہے یہ مجھے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان نے میرے لئے گوائی دی اور زمین نے بھی مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا میں وہی ہوں جس کے وقت میں اوٹ بیکار ہو گئے اور پیش گوئی آیتِ کریمہ وَعِذَلِ عِشَارَ اور پیش گوئی حدیث وَلَا يُتْرَقَنْ مِلْ قَلَاسُ فَلَا يُسْعَ عَلَيْهَا نے اپنی پوری پوری چمک دکھا دی یہاں تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹران ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہی اس پیشنگوئی کا ضرور ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی جو مرسیح محبود کے وقت کا یہ نشان ہے اب اس میں مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یعنی میں جب آ گیا ہوں تو اب وہ اونٹ بیکار ہو گئے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چلے گی مرزا صاحب کے مرنے کے کتنے سال ہو گئے تقریبا نہ یعنی انیس سو آٹھ میں مرزا صاحب ہوت ہو گئے اور دو آزار چھے اٹھانوے سال ہو گئے اٹھانوے سال میں آپ دیکھیں کہ اب بھی اونٹ استعمال ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں استعمال ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں بعض لوگ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں بعض لوگ ان پر سامان لے کر آتے ہیں لکڑیاں لے کر آتے ہیں اور اسی طرح سعودی عرب میں تو بڑے اونٹ یعنی استعمال ہو رہے ہیں جو آدمی بھی سعودی عرب میں گیا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پر تو مرزا صاحب کو یہ کہنا کہ اونٹ بیکار ہو گئے یہ جھوٹے ہیں دوسرا مرزا صاحب کو یہ کہنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چلے گی دیکھو اللہ نے اس کو کس طرح جھوٹا کیا اب وہ تک کوئی ریل بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان چال نہیں لی جو بھی حاجی ہیں جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ریل نہیں چلی تو اللہ تمہارک و تعالی نے مرزا صاحب کو اس کی جو بھی وہ بات کرتا تھا اس میں جھوٹا ہی اس کو ثابت کیا اس کی پیشنگوئیوں میں کبھی میں بات ذکر کروں گا اس میں بھی اللہ تمہارک و تعالی نے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے مرزا صاحب کا ایک اور جھوٹ سنیں روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ستائیس صفحہ نمبر دو سو ستائیس مرزا غلام انکالیانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو ستائیس ہم تمام مرزانیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں انہیں یہ چیلنگ کرتے ہیں کہ وہ یہ حدیث جو ان کے متنبی نے بیان کی ہے اس کا ثبوت حدیث کی کتابوں سے دے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا ہو کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی اگر تمام بنی آدم پر قیامت آ جاتی تو پھر مرزا پیدا کیوں ہوتا اس کا باپ کیوں پیدا ہوتا پھر تو زمین ساری ختم تھی سارے بنی آدم پر قیامت آئی ختم ہوگی ایسی اگر کوئی حدیث ہوتی تو منکرین اسلام اسلام کے خلاف پیش کرتے کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشنگو یہ کی ہے تو پھر اکیامت آئی کیوں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمای ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روح زمین پر جو آدمی موجود ہیں ان میں سے سو سال کے اندر کوئی زندہ نہیں رہے گا یہ علیہ دا حدیث ہے اور یہ حدیث سچی ثابت ہوئی پوری ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کے بارے میں یہ بات فرمای تھی اس دن دنیا پر جتنے انسان موجود تھے ان میں سے کوئی بھی سو سال کے بعد باقی دیگر آئی لیکن اس دن کے بعد جو رب پیدا ہوئی ہے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن وہ تو پھر زندہ تھے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی بھی سو سال کے بعد زندہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگو یہ غیب کی خبر بالکل پوری ثابت ہوئی لیکن مرزا صاحب نے یہ جو حدیث بنائی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام بنی آدم پر کیا مت آئے جائے گی ایسی کوئی حدیث موجود ہے اس کے ذریعے مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جوٹ بھی بولتا ہے اور دوسرے راستے سے اسلام پر بھی تومت لگا رہا ہے اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جوٹھی یا غلط ثابت ہو جائے تو اسلام تو پھر رہا نہیں مرزا صاحب کا ایک اور جور سنیں روحانی خزائن جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر تین سو اکتر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اور اولیاء اور اولیاء گزشتہ کے ایک کشوف نے اس بات پر قطی مور لگا دی کہ وہ چوتھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیزیہ کی پنجاب میں ہوگا مرزا کہتا ہے کہ جو پہلے اولیاء گزرے ہیں پہلے جو اولیاء گزرے ہیں ان اولیاء کے یعنی الہمات میں ان کے ان کو جو کشف ہوتا رائے انہوں نے تو قطی مور لگا دی اجھے یاد رکھیں کہ یہاں قطی مور جو ہے اولیاء نہیں لگا سکتے یہ انبیاء لگا سکتے کیونکہ انبیاء کی بات وہی ہوتی ہے اولیاء کی بات تو وہی نہیں ہوتی پہلا جو ایڈیشن تھا اس کتاب کا اس میں لکھا تھا انبیاء گزرشتہ کے لیکن بعد میں مرزای اولیاء اس کو اولیاء گزرشتہ کر دیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو اگلے اولیاء ہے کسی ولی سے کم از کم تین اولیاء سے مرزای حضرات یہ ثابت کریں جنہوں نے یہ لکھا ہو قطی مور لگا رکھی ہو کہ مسیح مہود چودویں صدی کے سر میں پیدا ہوگا اور نیجے کی پنجاب میں ہوگا یہ پنجابی مسیح مہود اس کا ثبوت دے دیں لیکن اس کا ثبوت ہو کیا مطق نہیں دے سکتے مرزا غلام احمد کا ایک اور جھوٹا کو بتاؤں جس کو بیان کرتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے ذہن جو ہے اس کو برداشت نہیں کہا سکتا ہے مرزا کے ان الفاظ کو لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا کتنا برا کافر گستا کذاب اور دجال تھا یہ روحانی خزائن جل نمبر سترہ اس کے اندر کتاب ہے جو کہ مرزا صاحب نے لکھی یہ مہر علی شاہ صاحب گوڑلا والے جو پیر تھے توفہ گوڑلویا کے نام پر اس کتاب کا نام ہے توفہ گوڑلویا اس کتاب میں یہ حبارت ہے یہ آشیہ جو ہے یہاں میری عملیہ ہے یہ آشیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا چاہتا ہوں اس میں اس میں کتنا بڑا جوٹ بھی بولا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی توفہ گوڑلویا میں خزائن میں صفہ نمبر دو سو پانچ پر مرزا صاحب لکھتا ہے کہ تہہے کہ اور خدا تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی زلیل جگہ تجویز کی جو نیائیت متعفن اور تنگ اور تاریخ اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو برشت کی جگہ اور فرشتوں کی امسائیگی کا مقاہ نے بلا لیا اب وہ طلاع و محبت کس سے زیادہ کی عزت کس کی زیادہ کی قرب کا مقاہ کس کو دیا اور پھر دوبارہ آنے کا شخص کس کو بکشا یعنی مرزا صاحب اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا کہتا ہے زلیل جگہ حالانکہ یہ انسان مرزا بزارتے خود زلیل تری انسان تھا اس نے آپ کو کیروں سے نظمت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گارہ اور قبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ گئی ہے بلکہ مسلمانوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ ساری کائنات سے افصل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مکہ بیت اللہ جو ہے یارش اس کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں سے افصل ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ انتہائی آلہ افضل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توہن کرنے والا بھی وہ اثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہن کرنے والا ہے کافرے پکر دک جالے جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسارم المسلول میں لکھائے اسارم المسلول علیہ شاتم الرسول میں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو گرا کہے چادر کی توہین کرے تو وہ بھی کافر ہے وہ واجب القطع ہے یہاں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں مرزا کیا کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں کہتا ہے ایک ایسی ظلیل جگہ تجویز کی جو نیائیت متعفن متعفن جسے بدبو آتی ہے یعنی میں اس کو پاڑ نہیں سکتا ہوں منی اور پھر مرزایوں کو غصہ آتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کو کذاب تجال کی تھی اسے انہیں گئے تو کیا کہیں یہ رسولوں کو گستاخ ہے ہمارے نبی کا گستاخ اس علیہ السلام کا گستاخ سارے پیغبروں کا گستاخ